میں میرے خالصے اس طرح سے ریاکشن دینا کہ اس میں جوہے وہ جیسے انداز سے وہ بےہودہ بکواس کر رہا ہے کہ اب ہم جوہے اس کو بلا وجہ ایک ٹارگیٹ کر کے اس سالے کو ہیرو بنائیں تو کیا دورت پڑی ہمیں؟ کیوں؟ کیا پیسے کی عوقات ہے اس کی؟ جا بکتا رہے تجھے جو بکنا ہے؟ پرائیم نیسٹر کہہ دے کہ بھئی آج کے بعد اس ملک میں کوئی آئی ایس نہیں ہوگا کوئی آئی پی ایس نہیں ہوگا کسی مسلمان کو اس ملک میں جوب نہیں ملے گی یہ ساری بکواسیں کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ جتنا ان پر توجہ کرے گے اتنا یہ زیادہ بکیں گے چونکہ وہ ہیرو بنتے ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمان دس کڑے ہو کر کے اس کو گالی بکیں گے وہ ہیرو بنے گا اس کی ٹی آر پی بڑھے گی مال کمائے گا تو کیوں بلا وجہ آپ اس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں؟ دفن کرو چودہ پرسنٹ ایک کمیونٹی اس ملک میں رہتی ہے اور چودہ پرسنٹ کمیونٹی کے بچے اگر چار پرسنٹ بھی آ جا رہے ہیں چار بھی نہیں ہیں وہ ڈھائی پرسنٹ کے قریب بنتا پونہ تین پرسنٹ وہ اگر آ گئے ہیں اتنے بچے چون کر کے تو اس کو بھی ڈراما بنا رہے ہو دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کوئی نئی اور پرانی سادش کا سوال نہیں ہے سوال ایک ذہنیت کا جو اس ملک میں ایک ذہنیت پنپ رہی ہے بلکہ سو سال ہو گئے اس کو پنپتے ہوئے اب ان لوگوں کو جو انہوں سو سال میں محنت کری ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے لئے وہ موقع آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کر گزرو ہر سطح پر وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہر چیز پر ہمیں میرے خیال سے اس طرح سے ریاکشن دینا کہ اس میں جیسے انداز سے وہ بےہودہ بکواس کر رہا ہے کہ اب ہم جو اس کو بلا وجہ ایک تارگیٹ کر کے اس سالے کو ہیرو بنائے تو کیا دورت پڑی ہے کیوں کیا پیسے کی وقات ہے اس کی جا بکتا رہے تجھے جو بکنا ہے بگاڑ لے کیا بگاڑ لے گا یا تو پھر جو ہے نریندر موڈی صاحب سے کہلوا دے جا کے میں پرائیم نیشٹر کہہ دے گا بھائی آج کے بعد اس ملک میں کوئی آئی ایس نہیں ہوگا کوئی آئی پی ایس نہیں ہوگا کسی مسلمان کو اس ملک میں جوب نہیں ملے گی ساری بگواسیں کیوں کرا رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کیا اس ملک کے پردان مندری کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس اب بگواس ہانک رہے اس طرح کے لوگ روزانہ چینلوں پر یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ اس ملک کی ایک منورٹی کے خلاف مستقل زہر اگلا جا رہا ہے حکومت کو نہیں معلوم ہے کیا اومنیشٹر کو نہیں معلوم ہے کیا دلی میں دنگے ہوتے ہیں اومنیشٹر کیا زبان بولتا ہے اس ملک کا وہ مظلوم مسلمانوں کے قاتلوں کو بچاتا ہے اور ان مظلوم مسلمانوں جن کے جائدادیں مال جان ہر چیز جن کی برباد کی گئی ہے انہی کے خلاف وہ بھی بیٹھ کر کے بہودہ باتیں کرتے ہیں کہ سب کیا ہے ارے جو کہنا ہے تو میں سیدھے ایک بار کہہ دو کہ اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کی لیکن بے عقوب بنائے چلے جا رہے ہیں ایک تماشا ہے کہ دائیں سے ایک چیٹے کو کھڑا کر دیا ادھر سے ایک چیٹی کو کھڑا کر دیا ادھر سے ایک کڑا کھڑا کر دیا کہ وہ سب بکوا سے ہاں کے مسلمانوں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے فالتو کے چکر میں ان کو کوئی ان پر نظر نہ رکھیں جو کرنا ہے اپنا کام کریں سبر کا امتحان نہیں لینے کی کوشش کی جارہی ہے بلکہ مسلمانوں کو اس طرح سے مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان اس پر مشتعل ہو کر کے ریاکشن دیں تاکہ پھر یہ مسلمانوں کو سبق سکھائیں یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنانے کے لئے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غلط ہی ہماری ہے کہ ہم ہر چیز پر بیان بازی کرنے لگتے ہیں ہر چیز پر ریاکشن دینا شروع کر دیتے ہیں میں نہیں کرنا چاہیے میں بھی اسی میں شامل ہوں اور میں ان کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں زیادہ میں تو یا تو حکومت کے لئے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اس پر جو اپنا اسٹینڈ کیلئر کرنا چاہیے اور دوسری بات میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لئے ان سب کو چھوڑو یہ سب اسی طرح بکتے رہیں گے آپ جتنا ان پر توجہ کرے گے اتنا یہ زیادہ بکیں گے چونکہ وہ ہیرو بنتے ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمان دس کڑے ہو کر کے اس کو گالی بکیں گے وہ ہیرو بنے گا اس کی ٹی آر بھی بڑھے گی مال کمائے گا تو کیوں بلا وجہ آپ اس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں دفن کرو کمبخت کو تو کیا ٹی آر پی کا ہی اس کو ایجنڈا مانا جائے تینوں کام ہیں اس کے ساتھ مسلمانوں کو عذیت دینا اور ٹی آر پی سے مال کمانا اور ہندووں کا اپنے آپ کو ہیرو بنانا ان ہندووں کا جو عقل نہیں رکھتے جو احمق ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں دوسری تمام مذہبی کمیونٹیز کو ختم کر کے ہم اکیلے دندناتے پھر سکتے ہیں ایسے احمق لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ہمیں ہیرو بننا ہے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ اس ملک کی مٹی ہوا پانی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتی ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی ٹھیک ہے ان کا عروج ہے یہ آخری ہے یہاں سے ڈھلان شروع ہو چکا ہے اپنی موت آپ مرنا ہے ان کو سب کو یہ جتنی نفرت فرقہ پرستی بدتمیزی بےہودگی یہ مسلمانوں کے خلاف دوسری کمیونٹیز کے خلاف سکھوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف پارسیوں کے خلاف جینیوں کے خلاف کس کو بخشا ہوا ہے انہوں نے بودھوں کے خلاف یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں ان کو بے عقوب بنانے کے لیے مسلمانوں کا چہرہ آگے کر دیں گے اور مسلمانوں کو بے عقوب بنانے کے لیے کسی اور کا چہرہ آگے کر دیں گے تو یہ اس طرح کر کے دس سے بارہ پرسنٹ ہے اس ملک میں ٹوٹل ان کی اور وہ دس سے بارہ پرسنٹ لوگ جو ہے اس ملک کی تمام پبلک کو بے خوب بنانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن بے خوب بننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ ہندوٹوں کا چہرہ بنا لیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے مہاتمہ باباوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں ہندو درم کے درم آچاریوں کو بخشا ہے کہ انہوں نے یہ سوائے اس کے فروڈ لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں بے ایمان لوگوں کو چاہے وہ درم کا چولہ پہنے ہوئے ہوں چاہے وہ کاروبار کا چولہ پہنے ہوئے ہوں چاہے وہ سیاست کناٹک کر رہے ہوں سوائے فروڈ لوگوں کے اس حکومت یا اس حکومت کرنے والی پارٹی میں پچھلے چھے آٹھ سالوں سے سوائے فروڈ کرنے والے لوگوں کے ہر طرح کا فروڈ مذہبی فروڈ سواجی فروڈ سیاسی فروڈ ہر طرح کا فروڈ کرنے والے لوگوں کے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جتنے لوگ بہتر ہو سکتے تھے ان کی اپنی پارٹی میں بھی جو سنجیدہ لوگ ہو سکتے تھے ان کو بھی سب کوئی حاشے پہ لگا دیا ایک طرف تو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے شکشہ کے بعد کہی جاتی ہے لیکن پھر دوسری طرف ابھی ایک پرسنٹ کے جو ہے بڑھو تریقی ہے مسلم نوجوانوں نے تو کیا یہ اسی تکلیف جی کہاں بڑھو تریقی یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری کہ بڑھو تریقی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر گیارہ سو یا بارہ سو یا ایک ہزار یا اور پلس کر لیجئے ان میں سے اگر پیتیس چالیس یا پچاس لوگ مسلمان آئی ایس آئی پی ایس بن جاتے ہیں ان یوں کہ لیجئے انڈین سویل سروس میں آ جاتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کیا ریشو ہوا کتنے پرسنٹ ہوتا ہے یہ میں اس ملک کے ہندووں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ مسلمان جیسے اسی نے یہ بکواس ہاں کی ہے اس پرومو میں کہ مسلمان یوں قبضہ کر رہے ہیں یوں جہاد چلا رہے ہیں یوں فلا کر رہے ہیں ارے بھائی ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا مجھے مسلمان اگر اس ملک میں چودہ پرسنٹ ہیں تو ایک ہزار لوگوں میں سے کتنے لوگ ہونے چاہیے بیروکریسی میں کتنے لوگ آنے چاہیے UPSC کے اگزام میں کتنے لوگ فائنل ہو کر کے آنے چاہیے بتایا جائے مجھے بھائی ایک سو چالیس آنے چاہیے نا یہاں کل چالیس آ رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی پیٹ میں درد ہو گیا بھائی چودہ پرسنٹ ایک کمیونٹی اس ملک میں رہتی ہے اور چودہ پرسنٹ کمیونٹی کے بچے اگر چار پرسنٹ بھی آ جا رہے ہیں چار بھی نہیں ہیں وہ وہ ڈھائی پرسنٹ کے قریب بنتا پونہ تین پرسنٹ وہ اگر آ گئے ہیں اتنے بچے چون کر کے تو اس کو بھی ڈراما بنا رہے ہو کہاں لے جانا چاہتے ہو آخر اس ملک کو اور جہاں لے جانا ہے پھر آؤ کھل کے کہو میدان میں مسلمان تمہارا کچھ کر رہے ہیں کیا کہو دنیا کے سامنے کڑھو گر کہ اب اس ملک میں کوئی مائنورٹی نہیں رہ سکتی ہم اس ملک سے باہر نکالیں گے مائنورٹیز کو جیسے بیامار والوں نے نکال آئے کہو اعلان کرو اس بات کا تو کہ اس سے بھی ڈرتے ہیں یہ مجھے نہیں خبر ہے کہ اس سے ڈرتے ہیں یا بے اقوب بناتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسے سینتالیس میں مسلمان لوگوں کو انہوں نے بے اقوب بنایا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا مسلمانوں سے کہ یہاں پر مسلمان اپنے شناخت کے ساتھ رہیں گے مسلمان اپنے مذہب کی پوری آزادی کے ساتھ رہیں گے مسلمانوں کو ہر طرح کا بلکل برابری کے وہ تمام حقوق ہوں گے جو ہمیں ہیں یہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں مسلمانوں کا وہی رول ہوگا جو اس ملک کے اندوہ کہو گا لیکن آج کیا حاشر بنا دیا ہے انہوں نے پوری بی جے پی میں نے ڈھائی آدمی ملتے ہیں پانسو پیتالیس یا پانسو تیتالیس میمرانے پارلیمنٹ میں پانچ آدمی ملتے ہیں تمہیں یہ سب ڈراما ہے یہ سب فراڈ ہے اور مسلمانوں کی نئے نسل ماف کیجئے گا اس سب چیز کو سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ابھی وہ کچھ کہتے نہیں ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں صبر کیے جا رہے ہیں اور کریں گے شاید ابھی لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے بھی صبر گباندھ ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں سے بھی میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب اپنی سیاست اپنی قیادت اپنی جماعت لے کے کھڑے ہو جاؤ اور اگر بی جے پی بھی بھی تم سے اور کانگریز بھی بھی تم سے سمجھوتا کرنا چاہتی ہے مل کر کے اپنی طاقت کے حیثیت سے سمجھوتے کر کے سیاست کرو اس ملک میں یہ سارے چاہ سیکولر ہوں چاہ کمنل ہوں ہر ایک کی ضرورت بن جاؤ اور جب تلک ضرورت نہیں بنو گے یہ سب فوٹبال کی طرح اسی طرح لات مارتے نہیں گے ادھر سے وہ مارے گا اور ادھر سے وہ مارے گا اور تم چیختے چلاتے رہو جذبات اشتیال انگیزی کے بیان دیتے رہو یا ریاکشن اپنا دیتے رہو اشتیال انگیزی تو خیر کہاں ہوتی ہے اور کون کرتا ہے لیکن جذبات میں آ کر کہ کہیں نہ کہیں اپنے درد کو بیان کرتے ہو یا کہتے ہو میں بھی انہی میں ہوں میں بھی کر رہا ہوں وہی کام حالانکہ مجھے خود افسوس ہے اس چیز پر ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا ہمیں اپنی سیاسی طاقت بھی بنانی پڑے گی ہمیں اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی میں بھی مضبوط کرنا پڑے گا اور ہر طرح کی تعلیم ہمیں چاہیے مذہب کی تعلیم بھی بہت مضبوطی کے ساتھ ہمیں حاصل کرنی ہوگی مذہبی تعلیم بھی اور بہت مضبوطی کے ساتھ ہمیں جدید ٹیکنالوجی اور اثری علوم کو بھی حاصل کرنا ہوگا مارڈرن ایڈوکیشن بھی ہمیں اسی طاقت کے ساتھ حاصل کرنا ہوگی دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ لے کر کے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس سماج کی ضرورت بنیں گے اور ہمیں جو ہے اصل یہی ہمارا کیریکٹر بھی ہے کہ ہم تو دوسروں کی ضرورت بن کے کھڑے ہو جائیں جب ہم کسی کی ضرورت بن جائیں گے ہر آدمی آپ کو سر پہ بیٹھائے گا لیکن اس کے لئے اپنی پلاننگ کیجئے سنجیدگی کے ساتھ اس پہ محنت کیجئے متواتر محنت کرنی پڑے گی سب رازمہ کام ہے چونکہ کسی بھی پوزیٹیو کام کو کرنے کے لئے سنجیدہ کام کرنے کے لئے محنت بہت کرنی پڑتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے اور اس کی نظر جو ہے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو پھر اس کا یہی اشر ہوتا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان تمام چھوٹے چھوٹے مقاصد کو بلکل اٹھا کے پھیک دینا چاہیے بلکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد کو ایک بڑے مقصد کے لئے آپ اللہ کی مخلوق کے لئے آپ کو کام آنا ہے اللہ کی مخلوق کی ضرورت بن کے آئیے آپ سامنے آپ اس ملک کے عوام کی ضرورت بن کے آپ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو ہر کوئی سر پہ بیٹھائے گا پھر آپ لیکن اس کے لئے زہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے مفادات چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی سی پدوی یہاں تو مصیبت یہ ہو گئی کہ کسی کو گلی بلوک کا وہ بنا دیجئے سیکریٹی تو اس پہ جو ہے وہ پھول کا کپہ ہو جارہا یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ زوال کی جو ہے علامت ہے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا مسلمانوں کو ہمیں جو ہے بلکل بیلوس ہو کر کے بے نام بن کر کے گم نام بن کر کے ہمیں کام کرنا پڑے گا قائد کا نام ہوا کرتا ہے باقی سب سپاہی ہوا کرتے ہیں سپاہی بن کے کام کرنا پڑے گا جماعت اپنی بنائیے اپنی جو ہے تنظیمیں بنائیے ان کو مضبوط کیجئے اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیجئے اللہ کی مخلوق کے لئے بیلوس کام کیجئے جب آپ کام کریں گے اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی ضرورت محسوس کرے گا اور پھر آپ برابری کی سطح سے معایدے کر کے سیاست کیجئے اس ملک میں اس کے بغیر راستہ نہیں نکلے گا